بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا پری نائنٹ ہاپفلی آپ جانتے ہیں آپ کا کام بھی اچھا جا رہا ہوگا یقین ان آپ لوگ خوب دل لگا کے پڑھ رہے ہوں گے الیونت سیفٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے نوائز ان انوائرمنٹ نوائز اندہ انوائرمنٹ کنپلپ محول میں شور شور سے براہ رہا ہے شور کی علود کی تو آج لیکچر نمبر ایٹ ہے as usual first of all we will have a look at the difficult words first word first difficult word is cause cause وجہ بننا verb ہے اس کا انصالب ہے وجہ بننا وجہ ہونا cause noun بھی ہے اور verb بھی لیکن یہاں پر یہ verb ہے وجہ ہونا یا وجہ بننا not only not safe not only not only not only not only انوائرمنٹل محولیاتی انوائرمنٹ محول کو کہتے ہیں تو انوائرمنٹل کا مطلب محولیاتی یعنی related to انوائرمنٹ جس کا انوائرمنٹ سے تعلق ہو انوائرمنٹل ڈیمیج نقصان ڈیمیج کا مطلب ہوتا ہے نقصان نیگٹیب منفی نیگٹیب کا مطلب منفی امپیکٹ اثر اگریشن جارہیت جارہانہ انداز کو اگریشن کہتے ہیں یعنی کسی پر چڑھائی کر دینا اس کو کہتے ہیں جارہیت یا جارہانہ انداز اگریسیو بیہیوئیر آپ نے ورڈ سنا ہوگا یعنی جو ہر وقت دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اس کو اگریسیو کہتے ہیں ایسے شخص کو اگریشن کا مطلب جارہیت ہائپر ٹینشن بلند فشار خون یعنی خون کا جو فشار ہے پریشر ہے بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں پھر انسان بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے جو ہائپر ٹینشن کا مریض ہوتا ہے بلند فشار خون کا جو مریض ہوتا ہے یہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے ویسے لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ہائپر ہونے کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آ جانا ہائی سٹریس سٹریس تناؤ کو کہتے ہیں تو ہائی سٹریس کا مطلب بہت زیادہ تناؤ شدید تناؤ کا اشکار ہو جانا ہیرنگ لاؤس بہرہ پن بہرہ پن کا مطلب ہے کہ جس کو سنائی نہ دے اس کو بہرہ کہتے ہیں ایک ایسا شخص بہرہ ہوتا ہے جس کو کچھ سنائی نہیں دیتا ریسٹ لیسنس بے چینی ریسٹ لیسنس کا مطلب ہوتا ہے بے چینی یا بے سکونی ریسٹ آرام کو کہتے ہیں سکون کو کہتے ہیں تو ریسٹ لیسنس بے سکونی بے آرامی ڈپریشن مایوسی ڈپریشن بھی ایک ڈزیز ہے آپ نے سنا ہو گئے کہ وہ ڈپریشن کا اشکار ہو گیا مایوسی انسومنیا بے خوابی انسومنیا کا مطلب بے خوابی بے خوابی کا مطلب ہوتا ہے نید نہ آنا تو کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو نید نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے یعنی ساری رات جات کے رہتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں نید نہیں آتی تو اس کو انسومنیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آج اس کی وکیبلری جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیٹڈ ٹو میڈیکل فیلڈ ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے ان کے سپیلنگ بھی آپ نے اس کی وکیبلری کے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے بیٹا پھر آپ کو یہ پیراگراف زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گا اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں پیراگراف کو یہ سکھت پیراگراف ہے کل ہم نے فیفت پیراگراف کمپلیٹ کیا تھا کیر یا سیکشنز تک ہم نے کل پڑھا تھا آج ہم نے سکھت پیراگراف سٹارٹ کر دیں اور یہ ہاف پیراگراف پڑھاؤں گا کیونکہ وکیبلری تھوڑی سی ٹاپ ہے اس میں کچھ نیو ورڈز ہیں آپ کے لئے نوائز پولوشن شور کی علودگی قوزز بجا بنتی ہے بائس بنتی ہے نوٹ آنلی نا صرف انوائرمنٹل محولیاتی ڈیمیج نقصان کی شور کی علودگی نا صرف محولیاتی نقصان کا بائس بنتی ہے بٹ لیکن it also has a negative impact بلکہ یہ ایک negative impact رکھتی ہے negative منفی impact اثر on human health انسانی صحت پر ایک ہے شور کی علودگی نا صرف محولیاتی نقصان کا بائس بنتی ہے بلکہ یہ انسانی صحت پر بھی منفی اثر رکھتی ہے یعنی منفی اثر ڈالتی ہے تو شور کی جو علودگی ہوتی ہے بہت زیادہ شور ہوتا ہے یہ ہمارے محول کو تو نقصان پہنچاتا ہی ہے یعنی محول کے لیے نقصان کا بائس بنتا ہی ہے بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی صحت ہے اس پر بھی منفی اثرات پرتب کرتا ہے it can cause یہ وجہ بن سکتا ہے کون وجہ بن سکتا ہے شور کی علودگی شور کی علودگی can cause وجہ بن سکتی ہے اگریشن جارہیت ہائپر ٹینشن بلند فشارے خورو ہائی سٹریس لیول شدید دباؤ ہیرنگ لاؤس بہرہ پن ریس لیس بے سکونی بے چینی ظاہر ہے اگر شور ہے تو پھر بے سکونی ہے نا چین نہیں آتا سکون کے لیے خاموشی ہونی ضروری ہے سائلنس ضروری ہے سکون کے لیے ہیرنگ لاؤس ریس لیس نس ڈیپریشن اچھا ریس لیس نس کے بار ڈیپریشن ڈیپریشن کا مطلب ہے مایوسی جب انسان ڈیپریس ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے اس کو ڈیپریشن کہتے ہیں اور بے خوابی بے خوابی کا مطلب ہے یعنی نیند کا نہ آنا ٹھیک ہے تو یہ بے خوابی مایوسی بے خوابی بہرہ پن شدید تناؤ بلند فشارے خون اور جارہیت کیا بائیس بن سکتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بامحافرہ اس کا کیسے ترجمہ کرنا ہے نائز پولوشن کازیز نوٹ انگیرمنٹل ڈیمیج بٹ اٹھ آلسو ہیز آنیٹیو ایمپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ شور کی الاغدگی نہ صرف محولیاتی نقصان کا پائیس بنتی ہے بلکہ یہ انسانی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہے اٹھیکن آلسو اٹھیکن کاز اگریشن ہپرٹینشن ہائی سٹس لیول ہیرنگ لاؤس سٹس لیسنس دیپریشن اینڈ انسانیہ یہ بے خوابی مایوسی بے سکنی بہرہ پن شدید تناؤ بلند فشار خون اور جارہیت کا باعث بن سکتی ہے ٹھیک ہے بیٹا با محاورہ آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے اگر آپ کو بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ ضرور مجھے پوچھنا اللہ حافظ